جی ہاں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے پی آر کو دیکھ لیتے ہیں یہ پی آر مجھے ریسیو ہوا ہے ایم ٹی سی کمنی کی طرف سے انہوں نے مجھے یہ دو رولر بھیجے ہیں جو کہ 2 ایم ایم اور 4 ایم ایم کے ہیں یہ رولر آپ دیکھ کے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ مجھے الاسٹی سٹوری بھیجی گئی ہے جو کہ ہم اپنے ماسک وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں سرجیکل ماسک میں بھی اور جو دوسرا ہے وہ ہم این ٹونٹی پائیو ماسک میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دو بہت یوسفل چیزیں ہیں کرنٹ سیچویشن میں اس پینڈیمک جو سیچویشن میں آپ کو یہ بہت ضروری ہے اور آپ کو ضرور اپنے گھر میں دی آئی وائس کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ان کا کارڈ ہے اور یہاں پہ ان کے لینکس ان کے جو ایف پیج ان کا آفیس سب کچھ منچن ہے اور دوسرا اسی کے ساتھ اگر آپ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ان کا انسٹرگرام لنک اور ایف پیج کا لنک منچن کر دوں گی آپ اس سے ان سے کونٹیکٹ کر سکیں گے پیج کی اور اس کمپنی کی ایک اور بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے کلائنٹس اپنے کسٹمر کو بہت اچھے سے ہنڈل کرتے ہیں بہت فرینڈلی اور بہت نائسلی اور آپ چاہیں تو ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بزنس ہی کرنا ہے اگر آپ ڈیا ویب میں یوز کرنا چاہتے ہیں ادروائز تو تھوڑا بہت یہ دوری ہونی چاہیے تاکہ ہم خود بنا لیں اور باہر سے اتنے اتنے مہنگے جو ہم لیتے ہیں ماسک وہ ہمیں لینے نہ پڑے تو تھینکیو آپ سب کا آپ امید کریں گی کہ آپ کو بھی یہ اچھا رگا ہوگا پیار اور میں موسٹلی بہت تینکفل ہوں مٹی سی کمپنی کا جنہوں نے مجھے یہ بہت پیارا پیار بھیجا یہ پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی یوزفل ہے تو تھینکیو سو مچ مٹی سی کمپنی اور میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ان کو پیج کو ضرور بھی ضرور کریں تو چلیئے آج کی ویڈیو کے دیرہ اسلام علیکم ویورز کیسے آپ ساتھ امید کرتی ہوں کہ سب کیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور پنگڑے پا رہے ہوں گے اچھا جی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ اپنے ڈاکسکلز کو کس طرح سے کچھ ڈیس میں بلکل ختم کر سکتے ہیں یہ میں کوئی جوک نہیں سنا رہی آپ کو کوئی مزاق نہیں کر رہی جی ہاں میرے پاس ایک ایسا جادو ہے نا جس سے آپ کے سارے ڈاکسکلز سکائب ہونے والے تو جادو کو ضرور سن کے جائے گا اور ہاں اس کے منطر کو اچھے سی یاد کر لیجئے گا تو جی ہاں آج میں آپ سے شیئر کروں گی ڈاکسکلز کی ایک ایسی ریمیڈی جو ایک جادو والا ہی کام کرے گی تو یہ ریمیڈی آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور کومنٹس کے ذریعے مجھے بھی ضرور بتانے کہ آپ کو یہ جادو کیسا لگا تو اب سے آپ نے اس جادو کی دنیا میں آپ اپنی بہن کے سارے جادو سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے اس ریمیڈی کو جادوی طریقے سے بنانے کے لیے جی ہاں تو میں فرسٹ و فول لے لیتی ہوں یہاں پہ ایک بول تو تسی بھی اپنی کولیاں تیچمچے تیار کر لو اے جادو سکھنواز دیں جی ہاں فرسٹ و فول ہم لے لیتے ہیں طبب سنو وائٹ کریم یہ جو گیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ والی آپ نے کریم لینی ہے ٹھیک ہے جو طبب کول کریم ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کریم لے لیتی ہے اور آپ نے پلیس دھیان سے سننے گا جتنی کونٹری میں کہہ رہی ہوں اتنی ڈالیے گا پھر آپ کو ریزلٹس اچھے ملیں گے اگر آپ کو ریزلٹس اچھے نہیں ملیں گے اگر آپ ایک ٹیبل سپون جو ہے بھر کے اس کا طبب کا لے رہے ہیں تو ہاف ٹیبل سپون اس میں الویرہ جل جائے گی لیکن میں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے دیبت کریم لے رہی ہوں تو اس سے بھی تھرڈ یعنی کہ اس کا بھی ہاف جو پارٹ ہے وہ اس میں آپ الویرہ جل ڈالیں گے تو میں پہلے یہ دیبت کریم ڈال لیتی ہوں اچھے سے ٹھیک ہے تو میں چمچ کے ساتھ یہ نکال لیوں لیکن میں یوز جو اس کا مکچر بناؤں گی وہ میں صرف اس اپلیکیٹر سے بناؤں گی ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو مکچر ہے وہ چمچ کے ساتھ سارا نہ لگ جائے اور ضائع نہ ہو جائے تو دوسرا انگیڈنٹ جو ہے وہ آپ کا ہے الویرہ جل آپ اس میں ایڈ کریں گے الویرہ جل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے اگر آپ کے پاس ایک چمچ تیبت کریم ہے تو ہاف ٹیبل سپون آپ کا یہ ٹی سپون جو ہے وہ الویرہ جل جائے گی اگر ہاف ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون آپ نے یہ لیا ہے تیبت کریم تو اس کے اندر جو ہے اس سے بھی ہاف جو ہے وہ اس میں آپ الویرہ جل ڈال دیں گے ٹھیک ہے دو انگیڈنٹس ہو گئے اب اس میں تیسری جو چیز آپ نے دالنی ہے وہ ہے اس میں ایویون کا ویٹمین ای کیپسل اب آپ اس میں ایویون کا ویٹمین ای کیپسل ڈالیں گے آپ نے پورا نہیں ڈالنا اس کے بھی آپ نے صرف ٹو ڈروپس ڈالنے صرف ٹو ڈروپس بس that's it یہ دیکھیں یہ چلے جے گے جی دو کترے ویٹمین ای کیپسل جی ہاں اس طرح سے آپ نے صرف دو کترے ڈال لیں ٹھیک ہے اور آپ کا جو جادو کا سارا مسالہ مسولہ جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہے خیر تو یہ آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے اور آپ نے اس کو بس ہلاندے جانا ہے ہلاندے جانا ہے اور ہلاندے جانا ہے یعنی کہ مکس کرتے جانا ہے اور بہت اچھے سے میں یہاں پاس پورور میں مکس کر رہی ہوں اور ایک منٹ تک آپ کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے سارے انگیڈینٹس مکس ہو جائیں جو ویٹمین ای کیپسل ہے وہ کم ڈال ہے تو وہ اس طرح سے ڈالیے گا کہ آپ کا وہ اس میں ضرور مکس ہو ٹھیک ہے وہ الگ سے نہ رہ جائے تو ان دونوں ان تینوں چیزوں کا آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھو نسن دی کوشیتیں بلکل نہ کرنا اگر طریقہ نہ بیکھنا تو تھانو لاندہ کوئی فرق ہی نہیں پینا ہمیں کل اخواہ کر رہ لو خیر جی ہاں یہ مکس جر آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے جب تک میں یہ مکس کرتے ہوں تب تک آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے بنا کے نہیں رکھنا جب بھی آپ نے اسے بنانا ہے تب بھی آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ اس کے بعد یوز نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ اسے ایک دن کے لیے بھی جو ہے وہ سٹور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ بنائیں تب بھی لگائیں آپ اسے کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں لیکن بیس یہ ہے کہ آپ رات کو اس کو لگائیں اور لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا لینا ہے یہ مکسچر یہ کریم اس کو اس طرح سے اپنی جہاں ڈاک سکلز ہیں آئس کے نیچے وہ وہاں اچھے سے اپلائے کر دینا ہے تاکہ یہ ابزوب ہو جائے اب ایک دفعہ تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ابزوب ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں ہینڈ پہ لگا کی دکھا رہی ہوں لیکن آپ نے اس طرح آئس پہ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری بار لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ٹھیک تھوڑا سا اس طرح ہلکی لیئر بنا کے لیپ کر دینا دونوں آئس پہ آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے لگا کے جس طرح ہم پیک لگاتے ہیں اپنی آئی انڈر آئس کے نیچے ویسے ہی ٹھیک ہے اس طرح لگانا ہے لگا کے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور سو جانا ہے صبح کو اٹھنا ہے تو آپ کے جادو دیکھئے گا کیا کمال کا جادو آ ہوگا مزاق کر رہی ہوں جی ہاں تو صبح کو اٹھنا ہے سمپل ووڈر سے آپ بوش کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملنے ہیں آپ کو اس کے ریزلٹس پندرہ سے بیس دن میں مل جائیں گے اگر پندرہ سے بیس دن میں نہ بھی ملے تو ایک مہینے میں تو پکا ہی پکا ریزلٹ آنے ہی آنے ہے ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے اس کی ریزلٹ آنے ہی آنے تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو آپ کو بتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے تو ہاپ فولی کہ آپ اس ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبائیں گے اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ فی امان اللہ